سلطان یہاں بھی اندھے ہیں سینیٹر پرویز رشید میرے دوست بھی ہیں اور محسن بھی دوست اس لحاظ سے ہیں کہ انہوں نے مجھے سیاست کے قبرستان میں دفن ہونے سے بچایا تھا پرویز رشید ایک ہزار نو سو ستانوے میں پاکستان ٹیلی ویزن کے چیئرمین تھے اس دور میں پاکستان میں صرف پی ٹی وی ہوتا تھا پرویز رشید نے مجھے اپنے دفتر بلوایا اور پی ٹی وی میں ڈائریکٹر نیوز کے اہدے کی پیش کش کی میں اس وقت ایک بے نام صحافی تھا مجھے لوگ پہچانگتے تک نہیں تھے پرویز رشید کی آفر میری اوقات سے بڑی تھی اب خود سوچیے سوزو کی کار میں پھرنے والا ایک بے نام صحافی جسے صحافت میں صرف پانچ سال ہوئے ہوں اور جس کی عمر بمشکل چھبیس سال ہو اسے اچانک پاکستان کے واحد ٹی وی کی ڈائریکٹرشپ کی پیش کش ہو جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی میں بھی چند لمحوں کے لیے سکتے میں آ گیا انسان کی زندگی کے بعض لمحات میں ایک آبریک کی حیثیت رکھتے ہیں وہ میری زندگی کا ایک ایسا ہی لمحہ تھا میں آج سوچتا ہوں میں نے اگر اس وقت ہاں کر دی ہوتی تو شاید میرا کریئر ایک ہزار نو سو نینانوے میں ختم ہو گیا ہوتا اور میں باقی زندگی کسی ایمن لے سینیٹر اکسی سیاسی جماعت کی خوشامت کا بستہ اٹھا کر گزار رہا ہوتا مگر اللہ نے کرم کیا میں نے ایک لمبا سانس لیا پرویز رشید سے چائے کا آخری کپ مانگا کہکہ لگایا اور عرض کیا میں اس وقت اب کے سامنے دوست کی حیثیت سے بیٹھا ہوں میں جو ہی ہاں کروں گا میں دوست سے ماتحت ہو جاؤں گا انسان کو دوستی کو ماتحتی پر ہمیشہ فوقیت دینی چاہیے پرویز رشید اپنی جگہ سے اٹھے میرے کندھے پر تھپکی دی اور کہا جاوید زندگی میں ہمیشہ اسی طرح ازاد اور بے غرض رہنا لوگ اس مک میں تمہارے ہاتھ چومیں گے میں نے ان کے ساتھ چائے کا آخری کپ دیا اور اس کے بعد کبھی پرویز رشید کے دفتر نہیں گیا مگر پرویز رشید کی اس تھپکی نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ازاد اور بے غرض بنا دیا وہ ایک ہزار نو سو نینانوے میں اقتدار سے فارغ ہوئے فوج کے ایک دستے نے انہیں گرفتار کیا انہیں سیف ہاؤس لے جایا گیا اور وہاں ان کے ساتھ وہ سلوک ہوا جسے میں تحریر تک نہیں کر سکتا اپنے انسانیت سوز کا صرف لفظ سنا اور پڑا ہوگا پرویز رشید نے اس بھکتا تھا پرویز رشید کے ساتھ وہاں کیا ہوا اس کے لیے صرف ایک مثال کافی ہوگی پرویز رشید کی شلوار خون سے لتری ہوئی تھی اور انہیں اس عالم میں جوان بیٹی کے سامنے بٹھا دیا گیا تھا وہاں ایک یہودی نفسیات دان ان کا علاج کر رہا تھا اس نے جب پرویز رشید کی داستان سنی تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور اس نے ان سے فیس لینے سے انکار کر دیا پرویز رشید کے ساتھ زیادتی کرنے والا میجرباد ازان سندھ میں سامپ دسنے سے ہلاک ہو گیا میں دو ہزار ساتھ میں پرویز رشید سے ملاقات کے لیے لندن گیا میں نے ان کی حالت دیکھی تو میں منہ پر ہاتھ رکھ کر روپڑا میں آج تک ان کی آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتا کیونکہ میں اس ملک کے ہر اس شخص کو پرویز رشید کا مجرم سمجھتا ہوں جو دوسروں پر ہونے والے ظلم پر خاموش رہتا ہے اور میں بھی ان چپ شاہوں میں شامل ہوں میں اس دن سے پرویز رشید کو پاکستان کے ہر جمہوریت پسند شخص کا محسن سمجھتا ہوں کیونکہ پرویز رشید جیسے لوگ ہی جمہوریت کے اصل محسن ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق تا اس مکم آزادی آزادی رائے اور آزادی فکر کے لیے خون دیا جبکہ محلوں سے نکل کر محلوں میں جانے اور پھر وہاں سے دوبارہ محلوں میں آنے والے لوگ قائد تو ہو سکتے ہیں مگر جمہوریت نواز نہیں یوں پرویز رشید میرے دوست بھی ہیں اور محسن بھی چنانچہ ان کا احترام مجھے ہمیشہ بے بس کر دیتا ہے پرویز رشید صاحب نے پچھلے دنوں مجھے ایک خط لکھا میں اسی بے بسی اور احترام کی وجہ سے ان کا یہ خط منو انشائے کر رہا ہوں اب ان کا خط ملاحظہ کیجئے محترم جعوید چودری صاحب چھے نومبر دو ہزار بارہ کو اپنے کالم میں نادان دوست کے عنوان سے مسلم لیگ نون میں شامل ہونے والے مختلف سیاستدانوں کی شمولیت کے حوالے سے اپنے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ معاملات اور واقعات کی صحیح تصویر پیش نہیں کرتے محترم چودری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے پالیسی اسی وقت تیار کر لی گئی تھی جب مسلم لیگ نون کی قیادت جبری جلاوطنی کے زمانے میں جدہ سے لندن منتقل ہوئی تھی اور ہمیں بارہ اکتوبر ایک ہزار نو سو ننانوے کے پانچ برسوں کے طویل عرصے کے بعد مل بیٹھنے کے مواقعے میسر آنے لگے تھے اس پالیسی میں یہ تکیا گیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کے دروازے ان لوگوں کے سوا جنہوں نے مسلم لیگ نون کو مشرف کی آشیرباد سے توڑنے کے عمل میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے ہر اس شخص کے لیے کھلے رکھے جائیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اختیار کردہ اصولی موقف کو باعواز بلند اپناتا ہے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس پالیسی کی تیاری میں وہ تمام ساتھی شامل تھے جنہیں اپنے اپنے کالم میں نادان دوست قرار دیا ہے میں یہاں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ میں یہ سطور آپ کو مسلم لیگ نون کے ان تمام نادان دوستوں کی مشاورت اور توسیق کے ساتھ لکھ رہا میرے یہ تمام ساتھی اس بات سے متفق ہیں کہ اپنے حال ہی میں مسلم لیگ نون میں شامل ہونے والے جن خواتین و حضرات کی شمولیت کو جواز بنا کر نواز شریف کو تانو تشنی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے ان نادان دوستوں کے برا راست علم اور مشورے کے بغیر پارٹی میں شامل کیا گیا ہو یہ سب لوگ ہم نادان دوستوں کے ذریعے ہی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اور پھر اپنے جن لوگوں کی مسلم لیگ نون میں شمولیت پر پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا ان میں سے ایک آدھ استثناء کے سوا زیادہ تداد ان لوگوں کی ہے جو کبھی بھی مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں رہے اور یہ لوگ ایک ہزار نو سو نینانوے کے بعد سیاست کی وادی میں داخل ہوئے ہیں اسی طرح میں یہ وضاحت دھی ضروری سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے وضا کردہ طریقے کے مطابق شمولیت کے خواہش مند افراد کے معاملات پر منفی آمصبت فیصلے مقامی قیادت کی رضا مندی کے بغیر نہیں کیے جاتے اپنے مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے ملک میں ڈکٹیٹرشپ اور پارٹی کے لیے قربانیاں دینے والوں کو نظر انداز کیے جانے کا جو تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس کا حقائق سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں میں زیادہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا اپنے پیر سابر شاہ صاحب کی کمیٹمنٹ کا ذکر کیا ہے یہ ان کی اسی کمیٹمنٹ کا اعتراف ہے کہ وہ نہ صرف خیبر پختوانخہ کی مسلم لیگ نون کے منتخب صدر ہیں بلکہ پارٹی کے اہم ترین فیصلہ کرنے والے ہر ادارہ کے رکن بھی ہے صرف یہی نہیں جب ہزارہ کی مقامی سیاست میں جناب نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر کی جانب سے مبینہ طور پر کچھ ناپسندیدہ الفاظ پیر صاحب کے لیے استعمال ہوئے تو کیپٹن صفدر کے پارٹی اہدے اور رکنیت کو خود صدر نواز شریف نے معتل کر دیا جو ابھی تک بحال نہیں ہوئی اور ان کی رکنیت کا فیصلہ نواز شریف نہیں بلکہ پارٹی کے چیئرمین راجہ زفر الحق قائد حزب اختلاف چودری نصار علی خان سردار مہتاب خان ابباسی اور پرویز رشید پر مشتمل کمیٹی کے ہاتھ میں ہے جناب چودری صاحب اپنے جوش تحریر میں مسلم لیگ نون کے ان اکابرین کو بھی یراندہ درگہ اقرار دینے سے گریز نہیں کیا جن کی حیثیت پارٹی کے نفس ناتقہ کی ہے اور جو آج میاں نواز شریف کے دست بازو کی حیثیت میں پارٹی کی پالیسیوں اور لائحہ عمل کی صورتگری میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اپنے اپنے مفروضات کو بنیاد بنا کر پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف اور جمہوریت کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں میں ان کے بارے میں کیا ارز کروں البتہ درویش شاعر ساغر صدیقی کی زبان میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کہانیوں کو نئے رنگ بخشنے والو حقیقتوں میں بھی ترمیم کی ضرورت ہے وسلام مخلص سینیٹر پرویز رشید لاہور اپنے پرویز رشید کا عرفانہ بلکہ صدیقانہ خط ملاحظہ کیا کئی دن بات ہو سکتی ہے لیکن مجھے صرف اور صرف پرویز رشید کا حق ہے چنانچہ میں یہ پانچ نکتے درویش شاعر ساغر صدیقی ہی کے ایک شیر کے ساتھ کرز چھوڑ رہا ہوں بے رنگ شفق سی ڈھلتی ہے بے نو سویرے ہوتے ہیں شاعر کا تصور بھوکا ہے سلطان یہاں بھی اندھے ہیں موسیقی